کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں اوہو اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا ضرور بھیجی محمد وآلہم عام طور پر عمومی زندگی میں ازاداری سے متعلق کچھ باتیں کچھ سوالات شبہات دماغوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو بہت سے چیزیں بہت سے سونی سنائی تو بہت ہوتی ہیں لیکن دلائل کے ساتھ واقفیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ بات ایسی مشہور ہو گئی ہے اس میں ایک جملہ اپنے بہت ذاکرین سے ذاکرات سے یہ سنا ہوگا کہ جس وقت مجالی سے عذا برپا ہوتی ہے تو معصومن علیہ السلام اس مجلس عذا کے اندر یا ان مجالی سے عذا میں خود حاضر ہوتے ہیں شریک ہوتی ہیں تو اس مسئلے میں اصلاً دیکھا جائے سنی ہوئی تو بات بہت ہے لیکن دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ چیزوں میں بہت افرات و تفرید ہوتی یعنی لوگ حد اعتدال پر نہیں ہوتے اور اقدام سے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں اور درمیان میں جو حد اعتدال کی راہ ہوتی ہے وہی راہ رجد و ثواب ہوتی ہے یعنی وہی سب سے بہتر راہ ہوتی ہے تو ایک ایکسٹریم تو اس مسئلے کی یہ ہے کہ معصومین کا آنا ناممکن ہے ایک دفعہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ اس دنیا کے اندر واپس نہیں آئے گا اس کی بھی بہت چھوڑ اٹھتا ہے کہ پہلی انتہا پسندی ہے وہ کہتے ہیں نہیں معصومین کا آنا یہ ناممکن چیز ہے اور بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نظریہ کا قائل ہو کہ معصومین عالم اروا سے اس دنیا کے اندر مجالے سزا کے اندر شریک ہونے کے لیے آتے ہیں وہ غالی ہیں یہ افراد یہ لوگ شرک کرتے ہیں تو غالی اور مشرک ہونے کا ان افراد کے اوپر وہ افراد الزام لگاتی ہیں تو یہ خود ایک انتہا پسندی ہے وہ کہتے ہیں معصومین کا آنا ناممکن ہے اچھا دوسری ایک سٹیم کیا ہے دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کا مدعی ہے بہت سی مجالس کے اندر تو باقاعدہ یہ نارے لگتے ہیں اب آپ سب لوگ خاموش ہو جائیں اب حضرت زہرہ تشریف لے آئی ہیں اب امیر المومنین آگئے ہیں امام حسین آگئے ہیں اس طرح کے بھی نارے لگتے ہیں یہ دوسری انتہا پسندی ہے اس کے مطالق ابھی آگے چل کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے تو اصل جو بات ہے اس کے اندر حد اعتدال یہ ہے کہ ان معصومین علیہ السلام کا ان مجالس آزام آنا یہ عمر ممکن ہے اور یہ واقع ہونے کے بہت قریب ہے یعنی ابھی آگے چل کر کچھ روایات بھی آپ کے سامنے آئیں گی مشتہدین کے فتاوے وغیرہ بھی ذکر ہوں گے کہ یہ آنا ممکن ہے ان ہستیوں کا ان مجالس آزام کے اندر آنا ممکن ہے اس پر اتنے زیادہ مشاہدات ہیں اتنے زیادہ مکاشفات ہیں اتنے زیادہ علماء کے اقوال ہیں اتنے زیادہ صاحبان ایمان کی اپنے مشاہدے کی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کئی کئی درس ہو سکتے ہیں اگر وہ سب بیان کرنے بیٹھیں تو اچھا اب یہ دونوں افراد ایک دوسرے کو بلکل رد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غالی اور مشرک ہیں اور جو اس کے اس حد تک قائل ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ مقصر ہیں تو پہلہ درمیانی راہ ہے کہ ایمہ جس مجلس میں بھی چاہیں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں لیکن یہ کہ ہر شخص اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ نہیں اسی کی مجلس میں یعنی ہر طرح کی مجلسیں ہو رہی ہیں یہاں تو ایسی افراد بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے مضامین اپنی مجلسوں کے اندر پڑھتے ہیں عورتوں کی کتنی بے پردگی کی لحاظ سے بری حالت ہوتی ہے تو وہ ان مجالس کے اندر بھی وہ ہستیاں تشریف لائیں اس پہ بھی آگے چل کر ہماری گفتگو ہوگی اور علماء کے اقوال بیان ہوں گی اچھا اب دیکھئے ایک مسئلہ اور آپ کے دماغ میں رہے کہ کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کیا یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ آئیمہ مجالس کے اندر آتی ہیں تو دیکھیں نہ تو یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے یعنی اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو کوئی بات دیں وہ شیعت سے خارج نہیں ہوگا اور نہیں ایسا عقیدہ کوئی کہہuir نہیں ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے کہ جس سے انسان غالی اور مشرق ہو جاتا ہے تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی اس کے اندر نہ تو کسی کے کفر و ایمان کا کوئی مسئلہ ہے نہ ہی اس کے اندر کسی کی شیعت کا کوئی مسئلہ ہے بس ایک سمجھیں کہ ایک کونسٹ ہے ایک بات ہے اگر کوئی اس پہ دلائل کے تحت یقین کرنا چاہے تو یقین کریں نہیں بلکہ یقین رکھنے والے افراد جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ فضو تر ہو جاتی اور بڑھ جاتی ابھی ہم آگے چل کر اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آئم اگر مجالس حضر کے اندر آتی ہیں اور آپ کا یقیدہ ہے تو پھر تو آپ کی مجالس کا میار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے خود ہمارے گھر کا میار بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے اس پہ بھی آگے چل کر گفتگ ہوگی چھا اب دیکھیں جاہل کی ہمیشہ نشانی یہ ہوتی کہ جاہل افراد و تفرید کا شکار ہوتا ہے افراد و تفرید اچھا مراسی میں عذا کے سلسلے میں بھی یہی جہالت ہے بہت سے تمام مراسی میں عذا کے پیچھے لگ گئیں کہ یہ حرام ہیں یہ خورافات ہیں یہ باقواسیات ہیں ماذا اللہ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شریعت سے ہم ہر طرح سے آزاد ہیں جس طرح سے بھی کریں شریعت کو اس میں بولنے کا حق نہیں یہ عشق وغیرہ کا معاملہ نہیں ایسا بھی نہیں تو افراد و تفرید ہمیشہ جاہل افراد و تفرید کے اندر مبتلا ہوگا تو جاہل کی یہ خصوصیت ہوتی اچھا اب بجائے اس کے کہ ہم خود سے کوئی فیصلہ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو اسپیشلیسٹ حضرات ہیں دیکھیں آج کل کا دور جو ہے اصل میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے یہ ماہری نے فن کا دور ہے ہر فن کے ماہری کے پاس انسان جاتا ہے کوئی بھی اپنا اسے کام کرانا ہوتا ہے مکان کا نقشہ بنوانا ہے آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا جو فن کا ماہر ہے اس سے اس کے پاس جائے گا پانی آپ کو خرید کے پینے آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھی کمپنی کونسی ہے جو منرل وارٹر وغیرہ پروائیڈ کرتی ہے بچے کو آپ کو اٹیوشن پڑھوانی ہوتی ہیں آپ سبجیکٹ سپیشلیسٹ وغیرہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں دنیا کے معاملے کے اندر ہم ماہری نے فن سے روجو کرتے ہیں یہ دین کا معاملہ کچھ بیچارہ اس قسم کا معاملہ بن گیا ہے کہ ہر واتس ایپ کے اوپر آپ یقین کیے بیٹھے ہوتی ہیں کہ بالج بھر کی کسی نے کوئی پوسٹ لگا دی اس کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے ہر کوئی بھی فیس بک کے اوپر کسی بھی جگہ کوئی سکولر بن کے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر یقین کی ہوتے ہیں یعنی صرف دین کا معاملہ ہی گویا اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ اس میں ہم سپیشلیسٹ مجتہدین کے پاس نہیں جاتے ان کی رائے کو معلوم نہیں کرتے بلکہ کسی نے بھی کوئی بھی بات بتا دی اور عورتیں تو خاص طور پر واتس ایپ ایک دوسری دھر آیا اور بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو فارورڈ کر کے اسے پھیلا دیا مجتہدین کی تمام روایات کے اوپر نگاہ ہوتی رجال کے وہ بہت بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں علم رجال کے اور ان سے بہتر نظریہ کوئی نہیں بتا سکتا لہٰذا صرف اور صرف ان مجتہدین کرام اور مراجع اعظام کی طرف جو رجوع کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سمجھنا چاہیے ان کی بات سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتی اچھا چاہے آپ یہ کہیں کہ بھئی ان باتوں کے اندر بہت سی فقی احکام نہیں ہے تو اس کے اندر تقلید تو نہیں ہوتی ہے لیکن خوہ تقلید نہ ہو لیکن زیادہ اعتماد انہی افراد کی بات پر کیا جائے گا کہ جو قرآن و حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے فقی مسائل میں تو ہم آپ کی بات پانیں گے نجاست طہارت وغیرہ کے مسائل کے اندر وغیرہ اور جہاں بڑے بڑے مسائل آئیں گے جس میں ہم کہتے ہیں تقلید نہیں ہے وہاں ہم خود سے تحقیق کریں گے یعنی ہم اتنے بڑے ہوگے اور ان کی رائے پر اعتماد نہیں کریں گے تو اب دیکھئے یہ جو آئمہ کے متعلقی بات ہے کہ آئمہ اتھار جو ہیں یا چاردہ معصومین علیہ السلام یہ جو ہیں صرف مجالی سے آزام آنے کا ان کا مسئلہ ہے کہ یہ آسکتے ہیں نہیں آسکتے نہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مثلا اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہوتا اور حالت احتزار میں ہوتا ہے اس کی جسم سے روح نکل رہی ہوتی اس وقت کے متعلق بھی ہے کہ آئمہ کتنی روایت ایسی ہیں کہ آئمہ حالت احتزار میں اس کے پاس آتی ہیں جس پہ بھی آگے چل کر گفتگو ہوگی پھر قبر کے اندر آئمہ کا آنا کہ ہر مومن ہویا کافر وہ ان کو ضرور دیکھتا ہے مومن دیکھ کر ان کو خوش ہو جاتا ہے کافر کو دیکھ کر ان کو مایوسی ہونے لگتی اچھا اس کے اندر بھی یعنی حالت احتزار میں ان کے آنے کے متعلق بھی بات چیت ہے صرف مجلس اعزا کی بات نہیں ہے قبر میں بھی ان کا آنا اس کے متعلق بھی بحث ہوتی ہے اس کے علاوہ واقعات کربلا کے زمن میں بھی کتنی ہی روایات ایسے آپ سنتی ہیں پڑھتی ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شہادت امام حسین علیہ السلام کے وقت تشریف لانا اسی طریقہ سے حضرت رسول خدا کا اور بہت ساری اس طرح کی باتیں اسی طرح زائرین کے پاس ان ہستیوں کا آنا اس کے متعلق بھی ہیں روایات بھی ہیں واقعات بھی ہیں مشاہدات بھی ہیں مکاشفات بھی ہیں بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں اور علماء اور مشتہدین کے فتح بھی اچھا اب اس نظریے پر عقیدہ رکھنے کے جو نتیجے ہیں یہ بھی ابھی ہمیں آگے چل کر ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ایک واقع سے اس کی ابتدہ کرتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا پس ان ایک مشتہد گزرے ہیں آیت اللہ کربلائی احمد تہرانی تہران سے ان کا تعلق تھا لیکن ان کا پورا خاندان کربلہ میں جا کر آباد ہو گیا تھا اور یہ کربلائی احمد تہرانی یہ مرزا بزرگ شیرازی جو تھے تمباکو والے یہ ان کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اور آخندے خورسانی وغیرہ کے شاگردوں اور اتنے مقدس تھے یہ کربلائی احمد تہرانی کہ نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے جس طریقے سے علامہ محمد حسین طبع طبعی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے یہ نہیں کہ ان لوگوں کے تقدس کی ایک علامت ہوتی تھی بہت سے لوگ بہت زیادہ مہتات ہوتے ہیں جیسے وہ ایسے قرانی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نماز جماعت کی امامت کی تھی اس کے بعد سے کہا تھا اب نہیں پڑھاؤں گا میں کیونکہ مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ میں ان سب لوگوں سے افضل ہوں جب بھی تو مجھ آگے کھڑا گیا گیا ہے تو میں اپنی آقبت برباد نہیں کر سکتا ان کا ایک کمال احتیاط ہوتا ہے علامہ کا تو آیت اللہ محمد حسین طبع 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 کی طرح سے کربلائی احمد تہرانی بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے اور آیت اللہ علی آقا قاضی بھی اسی طرح سے تھے وہ بھی نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے کیونکہ کمال احتیاط کا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور کربلائی احمد تہرانی میں ان کا تاروح اس وجہ سے کر رہا ہوں جو واقعہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ مجتہد مسلم تھے لیکن کبھی اپنا رسالہ عملیہ نہیں لکھا تقلید بھی اپنی نہیں کرواتے تھے اور اس قدر گریہ و بکا کرتے تھے اس قدر گریہ و بکا کرنے والے تھے خاص طور پر اپنی جو نمازیں نافلہ یہ پڑھتے تھے اس کے اندر بہت زیادہ گریہ کرتے تھے بے تہاشہ گریہ کہ ان کا نام بھی پڑھ گیا تھا بکا اور امام حسین پہ گریہ کر کر کے اپنی ایک آنکھ بھی ضائع کر لی تھی اس قدر کہ واحد العین کے نام سے مشہور ہو گئی تھی اور باقاعدہ یہ کتاب ہے آثار و برکات توصل کے نام سے اس میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار آشورے کے روز انہوں نے اپنے گھر میں مجلس ازا رکھی اور لوگوں گتلا کر دی کہ جن جن افراد کو آنا اس ٹائم کے اوپر آشور کے روز میرے گھر مجلس اچھا آپ کو پتا ہی ہے کہ آشور کے دن جو ہے لوگوں کی صاحبان ایمان کی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں باہر جلوسوں وغیرہ کے اندر بھی جانا ہوتا ہے اس سے پہلے شب آشور کی تھکاوٹ ہوتی ہے رات بھر کا جاگنا وغیرہ تو کچھ مصروفیات کی وجہ سے لوگ ان کے گھر مجلس ازا میں نہیں پہنچے یہ خود فرماتے ہیں کربلائی احمد تہرانی کہ میں اپنے گھر میں جو سماوار رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس میں بلکل افسردہ بیٹھا ہوا تھا اور رنج و غم سے میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں نے مجلس ازا میں لوگوں کو بلائیا لیکن کوئی بھی نہیں آیا اس حسن و محلال کی کیفیت میں اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ دئے اور دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اپنے تمام فرزندوں آئمہ اتھار کے ساتھ امیر المومنین اس مجلس میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المومنین کے آنکھوں سے آسو روا ہے اور فرمایا کہ اگرچہ آج کوئی بھی تمہاری مجلس میں نہیں آیا تو کیا ہوا ہم تو آئے ہیں چلو بسم اللہ کرو اور مجلس ازا کا آغاز کرو تو یہ خود کروالا یہ احمد تہرانی یعنی خود ایک مجتحد یہ واقعہ سنا رہا ہے اور اتنا مقدس مجتحد کہ کہا جاتا ہے کہ اس قدر گریہ کرتے تھے کہ نماز اثر میں گریہ کرتے کرتے انتقال ہوا تھا ان کا تو اور اس قدر ان کے مقامات تھے کہ باقاعدہ آیت اللہ بزرگ تہرانی یہ خود ہمارے کتنے بڑے علماء کے اندر شمار ہوتے ہیں حدیث کے اور رجال کے ماہر وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کے آیت اللہ کربلائی احمد تہرانی کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جن مقامات آلیہ کے اوپر فائز کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے خواب میں ہی مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا حلوہ تنتنانی تناخوری نادانی یہ کیسا حلوہ ہے جب تک تم کھاؤ گے نہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا یعنی تفصیل نہیں بتائی لیکن مسکراتے ہوئے اس بات کو یعنی جس طرح کمال احتیاد ایک دنیا کے اندر بھی ہوتا تھا اسی طریقے سے اس آلہ میں ارواح میں بھی اپنے متعلق انہوں نے اس لحاظ سے بات نہیں کہی اور کہا کہ جب تک تم خود اس کیفیت سے گزرو گے یعنی کیفیت بتائی نہیں جا سکتی ان مقامات کو بتائے نہیں جا سکتا تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس طرح کے بے شمار مجتہدین کے واقعات ہیں کہ آئمہ خود ان مجالی سے ازا کے اندر آتے ہیں اور صالحین کے واقعات ہیں جو خود مشاہدہ کیے گئے ہیں اور باقاعدہ آیت اللہ بہجت کے متعلق تو مشہور ہے آیت اللہ بہجت بارہا یہ بات کہتے تھے در محضر آیت اللہ بہجت کے نام سے جو کتاب ہے اس کی پہلے جل میں بھی یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے بارہا دیکھا گیا ہے کہ رسولِ خدا حضرتِ امیر شہزادی فاطمہ تزہرہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مجالی سے حدیثِ قصہ اور مجالی سے توصل میں حاضر ہوتے ہیں بارہا دیکھا گیا بارہا دیکھا گیا تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت بہت زیادہ مجلسِ عزا کے احترام کے قائل تھے اور جو شخص بھی مجلسِ عزا میں ان کے گھر آتا تھا ہر شخص کا اس طرح سے کھڑے ہو کر استقوال کرتے تھے حتیٰ کہ آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے احترام میں آیت اللہ بہجت کھڑے ہو جاتے تھے کہ بزرگ اور جوان ان کا احترام کے ناجانے معصومین کب اس مجلس کے اندر تشریف لے آئیں تو مکمل عزت اور احترام ان مجلسِ عزا میں شریک ہونے والوں کا ہونا چاہیے اسی مجلسِ عزا کا اس قدر احترام کہ آیت اللہ گل پائی گا نہیں جس زمانے میں ہسپیٹل میں ایڈویٹ تھے یہ تو خیر بالکل آخری وقت کی تقریبان ان کی کچھ تصاویر ہیں کہ جب انتقال ہونے والا تھا یعنی آخری دن ان کے چل رہے تھے لیکن اس سے پہلے جب کسی حد تک بہتر بھی تبیعت اور ہسپیٹل میں تھے تو ہسپیٹل میں بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے تو ان میں ایک مرسیہ خان اور نوہا خان بھی ان کے پاس آیا اور وہاں پر بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی مرسیہ خان یا نوہا خان کسی مریض کے آیادت کے لیے آئے تو وہ آ کر کچھ نہ کچھ سناتا ہے ان کو کوئی نوہا کوئی مرسیہ اس کے اندر ایک برکت بھی ہے تو اس کو فوراں روک دیا ہے تو اللہ گل پائے گا نہیں ابھی رک جاؤ اور باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے باوضو ہوئے اور اپنے آبا اور قبعہ کو منگوایا کہ یعنی دماغ میں کونسپٹ ہی کہ جس وقت اس کا تصبور مکمل احترام کے ساتھ مجھ کو مجلس اعضاء سننی ہے یہ نوہا سننا ہے مرسیہ سننا ہے گریہ ہونا ہے اکلیاس سے مجلس اعضاء کسی کیفیت ہو جائے گی آئیم آئیم معصومین کا اس کے اندر آنا ہو سکتا ہے تو مکمل احترام کے ساتھ لباس بھی مناسب ہو اس طرح سے اتنا احترام کر کے آیت اللہ گل پائے گانی بیٹھا کرتے تھے اچھا یہ اتنا اور بتا دیا جائے کہ باقاعدہ اس کا ایک آیت اللہ بہجت نے مریض کی شفائیابی کی جو آمال بتائیں اس میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں وہ تو بھی بیان کرنا مقصد نہیں ہے لیکن چھٹے نمبر کے اوپر یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے مسائب محمد و آل محمد علیہ السلام مریض کو اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگینوں پر گریہ کریں یہ اگر کسی جگہ مریض کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو مسائب سنا کر گریہ کروائے جائے یہ شفائیابی کے لئے بہت مجرب عمل ہے تو اس لحاظ سے آیت اللہ گل پائیگانی اور دیگر جو علماء ہیں ان کے بعد بھی جب کوئی اس طرح سے افراد جاتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ نوہا مرسیہ یا کوئی ایسا ذکر مسائب کا کرتے ہیں کہ ان کو رونا آ جائے یہ شفائیابی کے اندر بہت موثر سمجھا گیا تو بہرحال پورے تیاری کے ساتھ آیت اللہ گل پائیگانی اس طرح سے بیٹھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے مرسیہ اور نوہا وغیرہ سنا تو یہ تمام چیزیں ایسینگ علماء اور مجتہدین اس کے اتنے زیادہ قائل ہیں اچھا اب تاکہ احترام کے کوئی منافی نہ ہو جائے کوئی چیز اچھا اب کیا آئمہ معصومین کا مجالے سے اعظام آنا ممکن ہے اس پہ مجتہدین نے کچھ فتح وغیرہ بھی دی جیسے آیت اللہ خوئی آیت اللہ خوئی کے متعلق آیت اللہ صادق روحانی بقاعدہ جو آج کل بھی مجتہدین زندہ مراجعہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمان غیبت کبرا سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتہد نہیں گزرا یعنی ان کی بھی اس لحاظ سے گواہی آیت اللہ خوئی کی تقلید میں جو لوگ باقی تھے آج تک ان کی تقلید میں باقی چل رہے ہیں کیونکہ سب مراجعہ کہتے ہیں کہ مردہ مجتہد اگر آلام ہے تو اس کی فتووں پر باقی رہنا جیسے آقا سیستانی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے تو ان کی تقلید میں ابھی تک لوگ باقی ہیں ان کے علم کے ادبار سے جب ان سے بھی پوچھی گئی یہ بات تو باقیدہ جو ان کی کتاب ہے سیرات النجات سیرات النجات جو ان کی کتاب ہے استفتاد کی اس کے اندر بھی آگا خوئی نے یہ بات لکھی اور اس کی تیسری جلد کے اندر یہ بات ہے تیسری جلد میں اور باقیدہ یہ تیسری جلد ہے ان کی کتاب کی اور اس کے اندر یہ والا مسئلہ آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ روایات کے اندر جو یہ بات آئی ہے کہ رسولِ خدا اور حضرتِ زہرہ جو ماتمِ عزائی حسین کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں تو آپ کی اس مطالق کیا رائے اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ شریک ہوتے ہیں تو کیا باقی سب آئیمہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ جی ہاں یہ بالکل عمر ممکن ہے وبعض الروایات دلدت علی اور بہت سی روایات بعض روایات اس بات پر دلالت کر دی تو آیت اللہ خوئی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مجلسِ امام حسین علیہ السلام میں جنابِ رسولِ خدا شہزادیِ زہرہ اور دیگر معصومین کا آنا عمرِ ممکن ہے کیونکہ بعض روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں باقاعدہ آیت اللہ فقی جیسے عظیم فقی کا یہ نظریہ تو اسی طریقے سے آیت اللہ عساق فیاض سے بھی یہ والا مسئلہ پوچھا گیا تو آیت اللہ عساق فیاض کا تو الگ سے تحریری طور پر بھی یہ فتوہ موجود ہے کہ جب سوال پوچھا گیا کہ یہ بات نقل کی جاتی کہ اہلِ بیت علیہ السلام مجالی سے آشورہ کے اندر شریک ہوتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بعضِ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ وہ ہوا ممکن یہ بات ممکن ہے وہ غیر و بغید اور بغید نہیں ہے اللہ کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں یعنی اللہ اگر انہیں بھیجنا چاہے اللہ کی طرف سے یہ زن یافتہ ہو کر وہ آنا چاہیں تو بات غیر و بغید ہے یعنی بلکل ممکن ہے کہ وہ مجالی سے ازا کے اندر آتے ہیں تو آیت اللہ عساق فیاض جیسے جو موجودہ مجتہدین موجودہ صفحہ اول جو ہے مراجے کی اس کے اندر شامل ہیں ان کا بھی یہی نظریہ اچھا اسی طرح سے آیت اللہ محمود شاہرودی محمود حاشمی آیت اللہ محمود حاشمی ان کے متعلق بھی یہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان روایات کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ چاردہ معصومین علیہ وسلم مرنے والوں کے پاس یا حالت احتزار میں یا ان کی قبر میں آتے ہیں ان روایات کے متعلق آپ کا کیا خیال تو انہوں نے جواب دیا کہ فی نفس ہی یہ بات ممکن ہے کیونکہ روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ارواح انبیاء اور آئیمہ کا اللہ کے پاس خاص مقام تو فی نفس سے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ آئیمہ کی ارواح برنے والے کے پاس حالت احتزار میں اور قبر میں کیونکہ یہ سب چیزیں آپ اس میں جڑی ہوئیں یعنی اس دنیا کے اندر ہی ظاہر انسان مر رہا ہے قبر کے اندر جا رہا ہے تو جب یہاں آسکتی ہیں قبر میں آسکتی ہیں اس کے گھر حالت احتزار میں آسکتی ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ بات فتوے کے اندر انہوں نے بیان کی اور آیت اللہ سیستانی سے بھی یہ بات پوچھی گئے کہ بعض خدوائی کہتے ہیں کہ حضرت زہرہ اور تمام آئیمہ معصومین اجمعین جو ہیں وہ مجالی سے اعظام آتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ رکھنا اسلام کے منافع ہے یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے تو کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہے کہ یہ مجالی سے اعظام آتے ہیں یعنی اتنا یہ لوگ پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی ابھی اس بات کے منکر ہو گئے ہیں کہ آئیمہ قبر میں بھی آتے ہیں تو آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ مسادر اسلامی معاخضوں میں یعنی کتاب و سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام ایسا کوئی کتاب و سنت کے اندر نظریہ نہیں پائے جاتا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آئیمہ معصومین جو ہیں وہ مجالس اعظام میں یا مثلا یا ان جگہوں کے اوپر آتے ہیں مجالس وغیرہ کے اندر تو یہ عقیدہ رکھنا خلاف اسلام نہیں ہے اسلامی معاخضوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یعنی یہ نظریہ صحیح البتہ یہ کوئی ضروریات دین و مذہب کا بھی مسئلہ نہیں یعنی اگر کوئی اس کو نہیں مانے تو ایسا نہیں کہ وہ شیعت سے خارج ہو جائے یا اسلام سے باہر نکل جائے تو آیت اللہ سیستانی نے اس لحاظ سے ایک بیلنس بات کی ہے لیکن دہرحال اس کے اندر ایسا کچھ نہیں اچھا پھر دوسرا ایک اور فتوہ آیت اللہ سیستانی سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ یہی والا سوال کہ آشورہ کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر کیا یہ آتی ہیں شخصیات کہ یہ ممکن عمر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہائیں ممکن ہے کیونکہ یہ تبانی یہ چیز ممکن ہے البتہ وہ اپنی ارواح کے ذریعے ان مجالی سے اعظام حاضر ہوتے ہیں لابی اچ سادہ البتہ اپنے جسموں کے ذریعے جسمیں مادی نہیں بلکہ جسمیں نورانی روحانی طور پر وہ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں عام جسم جو جیسے ہمارا جسم مادی جسم جسمیں انصری ہے اس کے اندر مجلس آزام نہیں آتی تو یہ دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آیت اللہ سستانی نے اس سلسلے میں یعنی اس بات کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ اس کا کہا ہے کہ تبانی یہ ممکن ہے اچھا کیا معصومین علیہ السلام کی مجلس آزام جو حضور ہے یا حاضری عموماً ہوتی ہے یعنی زیادہ تر کیا ایسا ہوتا ہے تو ایک تو ابھی آپ نے سنی لیا آیت اللہ بہجت کا جو نظریہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بارہا دیکھا گیا بارہا دیکھا گیا اور ایک روایت بھی سلسلے کے اندر ہے وہ آگے چل کر پیش ہو گئے اچھا یہی والا مسئلہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا معصومین خصوصاً جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کا مجال اس میں تشریف لانا کیا کسی روایت کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے تو انہوں نے جواب دی کہ بعض روایات سے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ مجال اس رضا میں تشریف لاتی ہیں پھر دوسرے دو سوال ان سے اور گئے گئے کیا امیر المومنین علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں تو آیت اللہ حافظ بشیر نجیفی نے فرمایا جو ان کے کتاب شاعر حسینیہ کے اندر موجود ہے بے اس میں سبحانہو کئی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور صاحب وسائل نے الفصول المہممہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے انسان کی جان نکلنے کے وقت موجود ہونے کی بہت ساری روایات نقل فرمائی ہیں جن سے ان کے اس صحیح مطلب ہونے کا اتمنان حاصل ہو جاتا یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ امیر المومنین ہر مرنے والے کے پاس قبر میں تشریف لاتے ہیں پھر دوسرا سوال یہی کیا گیا کہ جناب کیا معصومین علیہ السلام خاص طور پر جناب سیدہ مجلس اعظام حاضر ہوتی ہیں تو جواب دیئے کہ بعض روایت میں اس کا تذکرہ ہوا اور جناب سید شہدہ کی عظمت اور برکت اور اہمیت کے پیش نظر ایسا ہونا بہت ممکن ہے بلکہ قریب الوقوع ہے یعنی عموماً ایسا ہوتا تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہے اچھا نصوص اور ایسی ہیں یعنی صحیح احادیث اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر اکرم اور آئمہ معصومین موت کے وات اور قبر کے اندر جب سختیاں پیش آتی ہیں تو مدد کے لئے لوگ تشریف لاتے ہیں اور یہ ایک ایسے تصرفات ہیں جو اللہ نے باقاعدہ اللہ کی اجازت سے ان کو دیے گئے ہیں جس کی تفصیل مقامات کے اوپر ملتی تو بہرحال انہوں نے بھی اس سلسلے میں پوچھا کہ جب پوچھا گیا تو جواب یہ دیا کہ آئمہ کا اور حضور اکرم کا موت کے وقت اور قبر کے اندر اعانت کے لئے تشریف لانا یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے اور روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے اچھا پھر کیا یہ حضور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے روایات سے بات پتہ چلتی ہے تو سوال بھی کیا جاتا ہے علماء سے کہ کیا یہ ان کا آنا فقط مجال سے آشورہ میں ہوتا ہے تو آیت اللہ شمس آئمہ جو ہیں ان مجالس کے اندر آتے ہیں لا فی آشورہ فقط یعنی صرف آشورے کے سلسلے کی جو مجالس اس میں نہیں مثلا ہو سکتا ہے کسی کی سوائم کی مجلس ہو کسی کی چالیس میں کی مجلس ہو کسی نے عام طور پر بیسی مجلس ازا گھر میں منقد کی ہو تو ان کے اندر بھی روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں بھی آتے ہیں فقط آشورے کے سلسلے کی مجالس سے ریلیٹڈ نہیں تو باقاعدہ آیت شمس الدین وائز نے کہا کہ یہ روایات مطلق طور پر ہیں صرف آشورے کی مجالس سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے کسی بھی مجلس کے اندر تشریف لاسکتی اچھا اب اس سلسلے میں جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ظاہر روایات کی سنت کے مطلق بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سی روایات ایسی ہیں جن کی سنت ضعیف ہے یا بہت سی روایات کی سنت میں ارسال ہے یعنی بہت سے کچھ رابی بیچ میں سے غائب ہیں تو دیکھئے کوئی واجب عقیدہ تو ہے نہیں کہ جس کے لئے آپ رہے ہیں کہ بلکل صحیح سند روایتیں جو تمام اصولوں کے پر پورا اترتی ہوں صرف وہ قبول کی جائیں گے کہ واجب عقیدہ نہیں آپ نے سن لیا کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھے تو خدا کی طرف سے یہ آپ پر واجب نہیں کیا گیا ہے کہ آپ یہ اس نظریہ کے حامل بنے تو علماء نے کہا قرائن کی بنیاد پر ہم ان احادیث کو رد نہیں کریں بلکہ رجحان ظاہر کیا ہے کہ ایسا ہونا بلکل ممکن ہے اور بائید نہیں اور علماء نے نہ صرف ان کی مخالفت نہیں کیا بلکہ اپنے فتاوے میں نظریہ کو ظاہر کیا ہے کہ ان کا آنا این ممکن بلکہ بارہان کو دیکھا گیا تو اس لحاظ سے علماء کا ان احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ جابر زوف سنت بن جاتا ہے یعنی ان کی سنت کے زوف کو ختم کر دے گا اور اتمنان کے بہت ہی یعنی اس وقت جتنے بھی جیسے آپ نے آیت اللہ خوئی وغیرہ اور اس لیویل کے علماء کا سنا یہ ان کی بھی اس آدزہ کے اندر سے تھے آیت اللہ زیعود دین عراقی آیت اللہ نائنی تو آیت اللہ نائنی نے تو اس نظریہ کو تقریبا ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیا تھا ضروریات مذہب شیعہ خیر موجتہدین تو یہ بات نہیں کہتے ہیں لیکن میں اس کے اہمیت کے بیشہ نظریہ بتا رہا ہوں کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ بالکل امور قطعیہ میں سے ہے اور یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے یعنی اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو گویا وہ شیعہ سے خارج ہو جائے گا یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا اور وہ فرماتے تھے کہ روایات متواترہ میں قطعی دور پر یہ مذہبون آیا ہے باقاعدہ جو ان کے کتاب ہے فتاوہ کی اس کے اندر بھی یہ موجود ہے اور جو سوال نمبر ساتھ ان سے جو پوچھا گیا ہے کہ آئمہ مجالے سے ازا کے اندر آتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گروہ شیعہ امامی آسنا شریعہ کا عقیدہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے انتقال فرما جانے کے بعد بھی معصومین اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کے روزوں میں جو اذن دخول پڑھا مقامی و تسمہ و کلامی یعنی باقاعدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام سے واقف ہیں اور میرے کلام کو سنتے ہیں باقاعدہ یہ جو اذن دخول ہے یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے جو کہ اللہ مہ ہلی نے اپنی کتاب کے اندر لکھی یعنی جو آپ جا کر اذن دخول پڑھتی ہیں اسلام یہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے اور وہ بھی انہوں نے اپنے اس فتوے کے اندر دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ آپ ہمارے کلام کو سنتے ہیں آپ میرے مقام سے واقف ہیں یا بہت سی اس کے اندر یہ بھی آیا کہ آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہیں کہ گواہی ہیں اس بات کی اور یہاں تک روایت میں یہ بھی بات آئی ہے کہ وہ اپنے رونے والوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ظاہرین کے لئے استغفار تک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں آیت اللہ نائنی کہ اس بات میں جو بھی شک کرتا یا تو جہالت کی وجہ سے شک کرتا یا آئیمہ کے مقامات سے واقف نہیں اور جب ہی وہ اس کو ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آدھی سے متواتر اور قطیہ سے یہ بات ثابت ہوتی تو اس میں غلو وغیرہ تفصیلی فتاوے ہیں ان کی کتاب کے اندر اس کے سکین پیجز ہیں ان کو بھی پڑھنے کا وقت نہیں تو آیت اللہ گل پائی گانی بیس بات کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے کہ باقیدہ جو ان کی نتائج الافکار فی نجاست القفار کے نام سے جو ان کی تقریری ابحاث ہیں جو گانی نے نقل کی ہے کہ یعنی یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ آئمہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ان کی حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے واقعات سے متعلی ہوتے ہیں جس طرح زیارت امر المومنین میں بات آئی کہ اشہدو انکا تسماؤ کلامی وتشہدو مقامی ویردون سلامی تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جو زیارت کے اندر بھی آئی ہیں تو پھر اسی بات کے حاشیے میں نیچے علی کریم جہرمی نے لکھا ہے کہ کیسے غلو ہو سکتا ہے جبکہ شہدہ کی حیات کے متعلق خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ لَذِينَ قُتِلُوا فِي صَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاعُنِ اِنْدَا رَبَّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِينَ عَبِمَا آتَهُمُ اللَّهُمْ فَضْلِهِ جو قرآن کی آیت ہے سورہ عالی مرآن کی ایک سو چانوے ایک سو ستانوے کے اندر کہ جو دنیا سے اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو حیاتِ شہدہ کو جب پران نے بیان کیا ہے تو لہٰذا ان کے مطالق ایسا رقیدہ رکھنا کیسے غلو کے اندر آسکتا ہے ان کی حیات ہے ان کی برزخی حیات ہے وہ اور اس دنیا کے اندر آتے بھی ہیں ابھی آگے چل کر جیسے کہ تفصیل اس کی بیان ہوگی اور حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے مطالق روایت میں ملتا باقاعدہ کامل و زیارات کی جو بلکہ اس کا جو ڈائریکٹ ہی ہم نے اس کے پر پوز بھی بنائی تھی کہ دختر رسول حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کے قبر کے ظاہرین کے پاس تشریف لاتی ہیں اور اللہ سے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہیں یعنی ظاہرین کے پاس خودہ تشریف لاتی ہیں کہنی وہ اس دنیا کے اندر معصومین کا آنا حضرت زہرہ کا آنا یہ باقاعدہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی کامل و زیارات کے اندر بھی اس لحاظ سے ہے اور آیت اللہ مرشی نجفی نے تو باقاعدہ اپنے والد کا کئی دفعہ اس واقعے کو پڑ بھی چکا ہوں لیکن انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے مکاشفات کو آیت اللہ مرشی نجفی نے بیان کیا تھا نجانے کتنے واقعات انہوں نے معصومین قوم کے سلسلے میں بیان کی ہیں کہ کتنی دفعہ معصومین قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے مکاشفے میں ملاقات ہوئی ہے اور باقاعدہ ان کا جو وسیعت نامہ چھپا ہے اس کے اندر بھی ان کے تمام ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے اور ایک زمانہ تھا جب ابتدائی جوانی کا تو ان کے پاس بہت سارے پرابلمز وغیرہ تھے تو بالاخر یہ مایوس ہو کر کربلا پہنچے تھے اور وہاں پر امام حسین وہاں دیکھا انہوں نے کے ذریعے امام حسین کے پاس کربلا میں بہت ساری ارواں ہیں جو کہ قرآن پڑھ رہی ہیں یعنی ان کا کام ہی ہے کہ امام حسین کی قبر کے بعد بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں جس میں ان کے اپنے والد کی روح بھی وہاں پر موجود تھی خود انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے والد کی روح بھی تلاوت قرآن کر رہی ہے ان کی والد کی روح نے ان کو دیکھا ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ تمہیں کیا کام ہے امام سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فلا فلا چیزیں امام سے دریافت کر رہی ہیں میرے کچھ حاجات ہیں کہا کہ تم جو پوچھنا ہے جلد پوچھ لینا کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ایک بیمار ظاہر کی آیادت کے لیے جانا ہے درود بھیجئے محمد علیہ خود آیت اللہ مرشی نجفی کے اتنے مکاشفات ہیں اور اتنی باتیں ہیں کہ پوری پوری کتابوں کے اندر تذکرہ ہیں قضاتِ معصومہ کم سے کیسے کیسے ملاقات ہوتی تھی کیا باتیں ہوتی تھی خود امام حسین علیہ السلام سے کیا کیا بات ہوں کی ہم نے یہ تمام حاجتیں انہوں نے پیش کی امام نے ساری حاجتوں کو قبول کیا صرف ایک حاجت کو کہا کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی جو حاجت یہ تھی کہ میں حاجت کے لیے مکہ جاؤں اور وہیں میرا انتقال ہو جائے حاجت کرنے کے بعد امام نے کہا اس کو قبول نہیں کیا اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واپس آئے اور اس کے بعد امام کو اتنے کام ان سے لینے تھے اتنے بڑے بڑے کام آیت اللہ مرشی نجفی نے اس کے بعد وہاں سے آ کر کیے اور ایسی توفیقات ان کو حاصل ہوئیں اور کیونکہ انہوں نے دعا کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تھا کہ میں حج پہ جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے وہاں جاگے جس کو امام نے قبول نہیں کیا یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی ساری زندگی حج نہیں کیا حج کے بغیر اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بہرحالہ کہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں انہوں نے کی اچھا اب ایک بحث ہوتی ہے کہ جو آئیمہ کا جو تشریف لانا ہے چاہے وہ مجالی سے اعظام ہوں چاہے مثلا قبر میں ہوں حالت احتزار میں ہوں تو یہ یہ ان کا حضور کی اس کی نویت کیا ہے یہ کس طرح سے یعنی ہم اس کو کیا سمجھیں مثلا کیا ان کا حضور جسم مادی کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ہمارا جسم ہے اس طرح سے یا ان کا جو حضور ہے وہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ہوتا ہے یا یہاں پھر حضور سے مراد یہ ہے ان کے آنے سے مراد انایاتِ مانوی اس کے بھی کچھ علامہ قائل ہیں کہ اس سے مراد یعنی حضور سے مراد انایاتِ مانوی یعنی جس جگہ مجلسِ اعزاز برپا ہوتی ہے خاص طور پر امام آئیمہ معصومین کی نگاہِ کرم اس جگہ پر ہوتی ہے اس مجلسِ اعزامِ شریک ہونے والے مومنین پر ہوتی ہے یا اس بانیہ مجلس پر اس گھرانے کے اوپر ہوتی ہے کہ جہاں یعنی ان کا انایات اور کرم جو ہے وہاں پر بہت اضافہ ہو جاتا ہے اس حضور سے مراد یہ کچھ علماء کے یہ بھی نظریہ اور اس میں بھی کوئی قباط نہیں ہے یعنی مثلا انایمہ اتھارہ اگر کسی جگہ نہیں بھی بالفرس کسی مجلس میں آئے تب بھی مجلسِ اعزام پر ان کی خاص نگاہ ہوتی ہے اور ان کا خاص کرم ہوتا ہے اور خاص انایات اور فضیلتیں اس جگہ اور اس مقام کو اور اس گھرانے کو حاصل ہوتی اچھا اب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے اچھا جو سرات النجات ہے آیت اللہ خوئی کہ اس تفتات پر اسی کے اوپر حاشیہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے لکھا اس کی تیسری جلد ہے اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے کہ حضرت زہرہ عورتوں کی مجالس میں آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں اپنے مادی جسم کے ساتھ بنفس نفیس حاضر ہوتی ہیں دیکھیں کتنی ساری چیزیں سے پوچھ آنے واحد میں یعنی ایک ہی وقت میں دھرے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں سیکلوں ہزاروں مجلسیں ہو رہی ہیں تو اگر وہ آتی ہیں تو آنے واحد میں متعدد مجالس کے اندر اپنے اسی جسم کے ساتھ جس میں انصری جو ہے ہمارا گوشت خون سے بنا ہوا جو جسم ہوتا ہے کہ کیا ان اسی جسم کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں تو آیت اللہ شیر جواب تبریزی نے اس کا جواب دیا کہ نوری اور ملکوتی صورت میں ایک وقت میں متعدد جگہ حاضر ہونے میں کوئی مشکل نہیں نوری اور ملکوتی جسم کیونکہ وجود نورانی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور جسم انصری جو ہے جو ہمارا مادی جسم اس کی خصوصیت نہیں ہے یہ زمان و مکان کا مہتاج ہوتا ہے یعنی ہم مثلا اگر کسی جگہ پہ میں اس وقت یہاں میں موجود ہوں تو میں نیچے گراؤنڈ فلور پر موجود نہیں ہوں میں آپ کی والی جگہ پہ کہیں موجود نہیں ہوں جو ہمارا جسم ہے یہ اس کی خصوصیت ہے ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس سے خالی ہوتی لیکن جو جسم نورانی اور ملکوتی ہوتا ہے اس کے لئے والی شرط نہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں پر بھی حاضر ہو سکتا ہے اس کے بھی مثالیں آگے چل کر آنے والی تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی قباط نہیں ہے بلکل اس پر نظریہ رکھنا کہ البتہ جسم مادی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی البتہ جسم نورانی اور ملکوتی کے ساتھ حضرت زہرہ آنے واحد میں متعدد مجلسوں میں حاضر ہو سکتی اس میں کوئی قباط نہیں کیونکہ باقاعدہ ایک بحث آتی ہے علمی بحث کہ بھائی ایک وقت میں ایک جگہ پر جسم موجود ہوتا ہے تو دوسری جگہ خالی ہوتی تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک جسم کئی جگہوں کے پر موجود تو یہ جسم مادی کے ساتھ یہ والی پرابلم ہے لیکن جسم نورانی اور ملکوتی کے ساتھ نہیں اچھا یہی سوال آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی پوچھا گیا کہ آئمہ معصومین مجالی سے آشورہ میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ جسم مادی اور انصری جس میں طبع ہی ہوتا ہے ہمارا یہ زمان و مکان کا محتاج ہوتا ہے لیکن وجود برزخی یا وجود ملکوتی یہ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے اور یہ ایک وقت میں بھی متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتا ہے وہاں ان کا بھی فتوہ ہی ہے اچھا باقی دو فتوے تو ابھی آپ نے سنے لیے انہوں نے کہا روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت زہرہ جو ہے وہ مجالی سے ازام تشریف لاتی ہیں اور یہی بات قبر کے سلسلے میں بھی قبر میں آئمہ معصومین کا آنا اس سلسلے میں ان کا بھی یہی جواب اچھا جو کتاب ہے الانوار الالہیتو فی مسائل الاغائدیہ یہ آیت اللہ شیخ جواب تبریزی کی کتاب ہے اور اس میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمیر المومنی اللہ علیہ السلام کا قبر میں آنے سے مطال جا سوال یہ پوچھا گیا ایک وقت میں بہت سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو کیا عمیر المومنی ایک ہی وقت میں سب کے پاس یعنی کس طرح سے آ سکتے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیئے کہ وجود نوری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وجود مادی کے ساتھ نہیں جیسا کہ روایت مطورہ میں آیا ہے کہ ان کا اس مادی جسم سے پہلے وجود نوری تھا یعنی آئین میں اتھار جو مادی جسم میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک وجود نوری خدا خلق کر چکا تھا اور وجود نوری کے لیے زمان و مکان کی کوئی شرط نہیں اور وہ آنے واحد میں متعدد جگہوں کے اوپر پایا جا سکتا اور باقاعدہ بیہار و لنوار کی جو چھٹی جلد ہے اس میں بھی پنجتن پاک کے قبر میں آنے کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن بیہار و لنوار کی چھٹی جلد صفحہ دو سو انتیس حدیث نمبر بتیس کے اندر اس کی تفصیل جا کر دیکھی جا سکتی کہ وہ قبر کے اندر تشریف لاتے اور بیہاری کی چھٹی جلد کے اندر علامہ مجلسی نے حضرت ام سلمہ کی ایک روایت نقل کی ام سلمہ فرماتی کہ میں نے رسول خدا کو عمر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہتے سنا کہ اے علی کہ اے علی تمہارے محب تین جگہ پر خوشی پائیں گے نمبر ایک جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو آپ وہاں موجود ہوں گے نمبر دو جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو آپ ان کو تلقین کریں گے جب ان سے سوال پوچھا جائے گا تو عمر المومنین جواب دیں گے کہ تم یہ جواب دو یعنی سکھائیں گے جب قبر میں سوال ہو جواب ہوگا تو آپ ان کی تلقین کریں گے ان کو تلقین کریں گے اور جب عامال پوچھے جائیں گے قیامت میں تو آپ ان کو پہچنوائیں گے کہ یہ میرا ہے تو ان تین جگہوں پہ اہلی تمہارے محب خوشی پائیں گے تو حضرت ام سلمہ کی اس روایت سے بھی پتا چلا کہ قبض روح کے وقت یعنی جان کنی کی جب کیفیت ہے جب گھر میں ہو ہسپتال میں ہو کسی بھی جگہ انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو امیر و مومنین اس وقت حالت احتزار میں ان کا آنا اور قبر میں سوال و جواب کے وقت ان کا آنا اور جب عامال کا باقاعدہ پوچھا جانے لگے گا قیامت میں اس وقت وہ پہچان کرائیں گے کہ یہ میرا محب ہے تو پھر اور روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب مومن کی جان نکلتی اس کے متعلق بیان کریں تو امام نے فرمایا کہ فرشتے اس سے بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان فرشتوں کے پیچھے سے ہم ظاہر ہوتے ہیں یعنی ہم پنجتن پاک اور آئمہ اتھار اور مومن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں تو مومن کی خوشی کی اتنی انتہا ہو جاتی ہے کہ پھر موت سے عزیز کوئی چیز اس کو نہیں ہوتی بس مجھے موت آ جائے اور میں ان کے ساتھ چلا جاؤں اس پہ بھی کتنے واقعات الگ سے ہیں جو پڑے اب بھی جائیں میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آج بس سے اس موضوع کو ختم کرنا ہے تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ مجھے جانا پڑھ رہا ہے ورنہ خود اسی موضوع پر ہی کتنے واقعات ہیں جو موت کی مسائل کی ایک پوری سیریز یہاں تقریباً پچاس درسوں کی ہو چکی ہے اگر کس کو انٹرسٹ ہو تو لے کے سن سکتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام واقعات بھی بیان کیے گئے اچھا اب یہ اس لحاظ سے اور باقاعدہ جو کتاب ایک ماد شناسی کے نام سے ماد شناسی آیت اللہ تہرانی کی جو کتاب اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی یہ آیت اللہ تہرانی انہوں نے کتاب ماد شناسی لکھی شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طبع طبعی نے بات بیان کی ہے آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے محمد حسین طبع طبعی کے استاد تھے آیت اللہ علی آقا قاضی وہ کہتے تھے کہ جس زمانے میں یعنی وہ نجف اشرف ہی میں تو وہ فرماتے ہیں کہ نجف میں جس محلق میں میں رہتا تھا وہاں پر آفندی قبیلہ ہوا کرتا تھا جن میں سے اکثر کی زیادہ تر کی تعداد غیر شیعہ تھی غیر شیعہ حضرات تھی وہاں پر ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس عورت کی ایکی بیٹی تھی اور اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی اتنی محبت ماں کے ساتھ کرتی تھی کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو لپٹ کے اس نے ایسا وہ لپٹی ہے ماں سے کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی جب ماں کو قبر میں دفن کے لیے لے جائے گیا تب بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہی اور لوگوں کو ایسا لگا کہ اگر ہم نے اس کو ماں سے جدہ کیا تو کہیں یہ دقالی نہ کر جائے بچی وہ لڑکی تو کہنا یہ لوگوں نے بلاخر سمجھ میں نہیں آیا ان کے اور کہا کہ ہم نے ماں کو تو قبر کے اندر لٹا دیا وہ بچی نے ماں کو کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھی تو ہم نے قبر کو بند نہیں کیا اور اوپر سے کوئی ایسی چیز اس پر رکھ دی تاکہ بچی بھی جو ہے وہ سانس کھٹنے سے نہ مر جائے اور قبر کو مکمل بند نہیں کیا اور اگلے دن جب ہم وہاں پر پہنچے تو اتنا ایک وحشتناک منظر ہم نے دیکھا کہ وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی نے آیت اللہ تبا تبا ہی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی نے خود بیان کیا اور اس آفندی قبیلے ہی کی وہ عورت کے انتقال کا واقعہ تو لوگوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا ایسی چیز ہوئی تو کہا کہ جب آپ لوگ سب لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ سوال و جواب کے لیے ماں سے آئے ہیں ماں سے سوال و جواب کرنے کے لیے تو ماں سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے اس نے صحیح جواب دی کہا تیرا رسول کون ہے اس نے صحیح جواب دی اور جب پوچھا فرشتوں نے کہ تیرا امام کون ہے تیرا امام کون ہے تو میری ماں خاموش ہو گئی غیر شیعہ تھی خاموش ہو گئی تو ان فرشتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک نورانی شخصیت نے کہا لستو لہاب امامیں میں اس کا امام نہیں ہوں دونوں فرشتوں نے اسی وقت آگ کے بنے ہوئے گرز اٹھائے اور میری ماں کو مارے اور پوری قبر آگ سے بھر گئی یہاں تک کہ آسمانوں تک وہ آگ چلی گئی اتنا دہشتناک منظر تھا کہ اس سے میرے پورے بال سفید ہو گئے خود آیت اللہ علیہ وآقہ خاضی فرماتے ہیں کہ وہ آفندی قبیلہ جو غیر شیعہ میں پورا ایک افراد کا قبیلہ تھا وہ رہا کرتا تھا نجف میں وہ اس واقعے کو سننے کے بعد وہ تمام کے تمام پورے کا پورا قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا درود بھیجئے ہیں نا محمد وآلہ محمد شکریہ تو کتنی کثیر تعداد میں اس طرح کے روایات ملتی ہیں کہ امیر المومن کا قبر کے اندر آنا اور حالت احتیظار میں آنا یا آئم معصومین کا مجالی سے اعضار کے اندر آنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سقیدے کو رکھنے میں کتنی واقعات اس کے شاہد ہیں اور باقاعدہ کامل و زیارات میں بھی ہے اور بحر و رنوار کی بھی چوالیسویں جلد میں بھی ہے کہ باقاعدہ جو اس کی ہم نے ایک پوست بھی بنائی تھی کہ امام صادق نے جو راوی تھا مصمع نام کا کہ امام نے اس سے کہا کہ تم عراق کے رہنے والے کیا زیارت کے لئے نہیں جاتے ہو راوی نے کہا کہ بسرے میں ناسبی اور دشمن زیادہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ میری زیارت کے خبر حکومت تک نہ پہنچائیں اور وہ مجھے تکلیف اور آزار پہنچائیں دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی سب ہوتا تھا امام صادق نے فرمایا کہ حضرت امام حسین پر پڑھنے والے مسائب کو تم یاد کرتے ہو اس نے کہا ہاں مولا یاد کرتا ہوں امام نے سوال کیا کیا آہو نالا اور بیتاب اور غمگین بھی ہوتے ہو آہو نالا کرتے ہو بیتاب ہوتے ہو غمگین ہوتے ہو اس نے کہا جی ہاں خدا کے قسم اتنا روتا ہوں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں یہاں تک کہ میرے اہل خانہ بھی اس آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس موقع میں میں کوئی جس کھاپی بھی نہیں سکتا ہوں اور غم و اندوں کے آثار میرے چہرے پر ظاہر ہوتے امام نے فرمایا خدا تمہارے رونے پر رحمت نازل کرے واقعاً تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہمارے مسائب پر آہو نالا کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں غم میں غمگین ہوتے ہیں بے شک کہ تم مرتے وقت ہمارے آباؤ اجداد کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے دیکھیں یہ جملہ بے شک تم مرتے وقت ہمارے آباؤ اجداد علیہ السلام کو اپنے پاس حاضر دیکھو گے اور تمہارے بارے میں وہ ملک الموت سے سفارش کریں گے اور تمہیں ایسی بشارت دیں گے کہ مرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گے اور ملک الموت تم پر بچے کی نسبت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے گا کامل الزیارات میں اور بحار الانوار وغیرہ کے اندر بھی یہ والی روایت موجود تو کتنی ایسی روایت ہیں جس کے اندر کسرت سے بات آئی ہے کہ آئی ماں معصومین کا قبر میں آنا یہ کوئی غیر اقلی بات نہیں ہے اصلا میں اس بات کو بیان کرنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت آج کل بہت ہونے لگی اور سوشل میڈیا کے پر اس قسم کے افراد بہت بیٹھنے لگیں گے جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو اچھا آپ یہاں جو حضور سے مراد جو ایک پہلو ہے وہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی نے بھی کہا کہ حاضر ہونے سے ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ان کی انعائت زیادہ ان مجالس کے اوپر ہوتی ہے حضور سے ایک مراد یہ بھی ہے اور خود آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں اس کا امکان ظاہر کیا ہے جب ان سے یہ والی بات پوچھی گئی کہ مجالس اعظام رسول اکرام حضرت زہر صلی اللہ علیہ آتے ہیں تو آپ کی اس مطالق کیا رہے اور کیا باقیہ آئمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو انہوں نے بھی ایک کہا کہ یہاں پہ حضور سے مراد اشراف اور انعائت خاصہ ہیں اور اس کے اندر تمام دیگر آئمہ معصومین بھی شامل ہیں لیکن دوسرا ہی فتوہ انہی کا ہی وہ فتوہ ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ وہ آتے ہیں آشورہ کے جو مجالس ہیں اس کے اندر کیا وہ شریک ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تابعہ یہ ممکن ہے لیکن اپنے جسم روحی کے ساتھ آ سکتے ہیں جس میں ماددی کے ساتھ نہیں یعنی دونوں طرح کی باتیں اس سلسلے میں احتمالات جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں اچھا اور ایک اور روایت ہے بیارو لنوار کی چھٹی جلد میں بھی جس میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مومن جب رسول خدا کو قبر میں دیکھے گا تو ان کو پہچان لے گا اس کی جزا پائے گا اور کافر ان کو نہیں پہچان سکے گا اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے یہ بھی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے آیت اللہ صادق روحانی سے یہ بات پوچھی گئی کہ معصومین ایک وقت میں متعدد جگہ پر حاضر ہوتے ہیں تو کیا یہ اعتقاد رکھنا غلو میں تو نہیں آتا بہت سے لوگ آج کل کہنے لیں گے یہ تو غلو ہے یہ تو غالی ہو گیا ہے اگر کوئی اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے بہت سے لوگوں نے آج کل غلو اور تقصیر کی سٹیمپس بنوائی ہوئی تم غالی ہو فوراں سٹیمپ لگا دی تم مقصر ہو فوراں سٹیمپ لگا دی تو انہوں نے جواب دیا کہ جس میں مثالی اور نوری کے ساتھ آنے واحد میں متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتے ہیں یہ بات نہ صرف ممکن ہے بلکہ عمر واقع یعنی کہا کہ یہ عمر ممکن ہے بل واقع بلکہ یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور باقع ایک روایت ہے سامارات الاعواد جو کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے اور خطیب علی بن الحسین الحاشمی جنہوں نے ایک کتاب لکھی انہوں نے اس کے اندر ایک حدیث لکھی حدیث تفصیلی ہے بہرحال اس میں فوزائل اکراوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں میں نے مجلس اعضاء بربا کی تھی اور اس کی اطلاع میں نے چھٹے امام کو نہیں دی تھی تو جب میں امام کے پاس ملنے گیا مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کل تم کہا تھے دیکھو مجھ سے کچھ چیز چھپانا نہیں تم نے کل اپنے گھر پر مجلس اعضاء منقید کی تھی میں بھی تمہاری اس مجلس میں حاضر تھا کہا کہ مولا آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے کہاں میں بالکل باہر دروازے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو راوی نے ایک فوزائل نے کہا کہ مولا آپ صدر مجلس میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے صدر مجلس میں یعنی مجلس کے درمیان میں بیٹھتے آپ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو فقال الصادق علیہ السلام امام صادق نے فرمایا کانا جدتی فاطمتا بصدر المجلس جالستن میں کیا کرتا کہ میری جدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وہ صدر مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو میں ان کے اجلال اور تعظیم کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوئے اور دروازے کے باہر بیٹھ گیا یعنی خود حضرت زہرہ مجلس اعظام کے اندر آئی ہوئی تھی تو باقاعدہ یہ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حسین کے لئے جو مجلس اعظام منعقد ہوتی ہے ہر مجلس اعظام میں حاضر ہوتی ہیں یہ باقاعدہ کا جملہ ہے فکل اعظام ہر مجلس اعظام کے اندر میری ہماری جدہ فاطمہ زہرہ اپنے بیٹے کی جو بھی مجلس اعظام منعقد ہوتی ہر مجلس اعظام میں حاضر ہوتی باقاعدہ سامرات العیواد جو کتاب ہے علی بن الحسین الحاشمی کی باقاعدہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا میں دروازے کے باہر اس وجہ سے بیٹھا ہوا تھا اپنی جدہ کے اجلال کی وجہ سے کہ صدر مجلس میں تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ ان کا آنا اس لحاظ سے ثابت اچھا اب جو یہ آپ سنتی ہیں کہ روایات کی حسنات کے مطالق لوگ اکثر اس میں بحث کرتے ہیں تو آیت اللہ ناصر مقاریم شیرازی سے بھی جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ جو اگر ہم قانونی طور پر جو اس کے اصول اور قوائد ہیں اس کے تحت دیکھیں تو موتبر کتابوں میں زیادہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روایت نہیں ہیں لیکن بعض مومنین اور اہل بیت کے ماننے والوں نے کچھ مطالب نقل کی ہیں جو امام حسین کی مجلس ازام اہل بیت کے آنے پر دلالت کرتی ہیں اگرچہ مستند دلیل کوئے انوان سن پر دکیہ نہیں کیا جا سکتا اچھا اب اس کے اندر یہ جو مسئلہ ہے کہ اس میں آئیمہ کے فضائل کی روایات میں سند اتنی چیک نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ آیت اللہ محمد علی گرامی نے بہت اچھی بتائی ہے اس کے لیے بھی ہے باقاعدہ ان کی کتاب ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس طرح کی جو موجزات ہیں دیکھیں بہت اہم بات ہے موجزات کی روایات کے مطالق انہوں نے فرمایا اس جیسی روایات کو جو معصومین کے بارے میں خاص مقامات سے مطالق ہیں ان روایات میں رابی کا مجہول ہونا قدرتی بات ہے یعنی رابی کے حالات پتا نہیں ہیں زیادہ تر فضائل کی روایت ہو اس کی وجہ بتائی ہے کیونکہ اماموں کے زمانے میں فقعی احکام کے رابیوں کو عام دورفت اور ساماجی کاموں میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی لیکن اعتقادی مسائل بیان کرنے والے رابیوں کو تقیئے کی شرائط کی وجہ سے گوشہ نشینی کے حالات گزارنا پڑتے تھے اور وہ ساماجی روابط سے الگ تھلگ رہتے تھے وہ روزانہ کی بحثوں میں بھی زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے اور اس لیے ان کی عدالت اور وساقت کے بارے میں بحث واقع نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے ان کا مجہول ہونا روایت کو اعتبار سے نہیں گراتا ہے خصوصاً جو روایت قواعد کے مطابق ہو اور یہی بات کہ یہ افراد امام کے مورد خطاب قرار پاتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب سر ہوتے تھے جیسے کہ بعض دیگر مشابہ باتیں ہیں آئمہ کے مقامات کے بارے میں ایسی ہی افراد سے نقل ہوئیں یعنی جو کہا جاتا ہے کہ اس میں راویوں کا پتہ نہیں ہے زیادہ کہ آئمہ کے فضائل کے جو روایتیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آئمہ کے فضائل کی روایتیں بیان کرنے والے راوی چھپ کے رہتے تھے وہ عام آدیسوں کے بہن والوں کو تو آزادہ نہ میل جل کی اجازت ہوتی تھی لیکن ایسے افراد کو قتل کروا دیا جاتا تھا تو ان کے حالات زیادہ تر آئے نہیں تو یہ معنی نہیں ہے جب بھی فضائل کی جو روایت بیان ہوتی ہیں تو اکثر افراد جو ہاتھوں میں رجال وغیرہ کی جو وہ لے کے پھر رہے ہیں فوراں دیکھتے ہیں راوی ارے راوی تو مجھول ہے تو لہذا فوراں روایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ اصول نہیں ہے فضائل کی روایت کو ریجیکٹ کرنے کا کیونکہ مجبوری تھی اس زمانے میں آئمہ کے فضائل کی جو روایتیں نقل کرنے کے معنی کے اسے قتل کروا دیا جائے تو ایسے افراد چھپ کر رہتے تھے ان کے حالات لوگوں کو پتا نہیں چلتے تھے اس وجہ سے یہ باتیں ٹھیک طور پر نہیں پتا چل پائیں تو لہذا اس قسم کی روایتوں میں اگر زوف بھی پائے جائے کسی مجتحد کا یا کوئی نظریہ بھی مل جائے تب بھی یہ معنی نہیں کہ اس روایتوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے بلکہ یہ مسئلہ اس کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے ابھی جو بات ہو رہی ہے اپنے جسمانی جو روحی اور ملکوتی اعتبار سے آئمہ کی اربعہ جو ہے ہر جگہ پہنچتی ہیں اس کی مثال علماء ایک اور بھی دیتے ہیں ملک الموت سے دیکھئے تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہر ایک تصویر بنانی پڑتی ہے ورنہ ملک الموت جو کافروں کے لیے اور ظالموں کے لیے تو بہت ہی خوفناک شکلوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے کہ کوئی اور عذاب نہیں بھی آئندہ دیا جائے تو بس یہی کافی اس کی شکل دیکھنا اور جو مومن کے پاس اتنی حسین شکل کے اندر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اسے کوئی اور ثواب نہیں بھی دیا جائے تو بھی اس کے شکل دیکھنا ہی اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا کہ اس کے بعد نہیں بھی کوئی دیا جائے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا تو پہلہ لیکھ سمجھانے کے لیے کہ ملک الموت بھی تو دیکھی ایک وقت میں آنے واحد میں ایک ہزاروں افراد مرتے ہیں تو سب کی روح کیسے قبض کرتا ہے الگ کوئی امریکہ میں مر رہا ہے کوئی یورپ میں مر رہا ہے کوئی ایشیا میں مر رہا ہے کوئی کسی ملک کے اندر مر رہا ہے ملک الموت آنے واحد میں ہر جگہ کیونکہ وہ جسمیں نوری اور ملکوتی رکھتا ہے وہ فرشتہ ہے اگرچہ خود ملک الموت کے انصار و آوان فرشتے بھی چوتھے امام نے باقاعدہ ان کو بھی سلام کیا کہ سلام ہو میرا ملک الموت پر اور اس کے انصار و آوان فرشتوں پر جو اس کے مددگار بھی لیکن خود ملک الموت بھی آنے واحد میں متعدد جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جسمیں ملکوتی تو یہ بھی آپ کے سامنے رہے اچھا بعض علماء جیسے آیت اللہ محمد صادق صدر وہ اس بات کے قائل تھے اچھا آیت اللہ صادق صدر وہ ہی ہیں صدام کے ساتھ جب ان کا ہوا تھا اور ایک ویڈیو بھی ٹی وی کے اوپر انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب وغیرہ کے اوپر موجود ہے کہ وہ باقاعدہ صدام کا جو بھی اہلکار تھا اس کے چھڑی مار رہے ہیں اس کے بعد ان کو فائرنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے واقعہ تو ایسی ہوا تھا لیکن وہ جو اس کے اوپر دکھائی جاتی ہے وہ مووی حصل لوگ سوچتے ہیں شاید یہ اوریجنل واقعہ ہے جو کہ اس کے اوپر ہے وہ اوریجنل نہیں تو آیت اللہ صادق صدر وہ یہ فرما دیں وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آئمہ جو ہیں حاضر ہوتے ہیں وہ کہتے تھے میرا بھی اعتقاد یہ ہے لیکن وہ فرما دیں کہ آئمہ معصومین ہر مجلس اعظام حاضر نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس مجلس اعظام حاضر ہوتے ہیں جو اخلاص کامل کے ساتھ مجلس اعظام کو برپا کرے اخلاص کامل کے ساتھ یہ کہتے تھے وہ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس مادی جسم کے ساتھ ان کا آنا نہیں ہے بلکہ روحی طور پر آنا مراد ہے اچھا ایک کتاب داستان ہائے عبرت آموز اس کے اندر آقا سید علی اکبر کوسری یہ ایران کے مجالس پڑھنے کے حوالے سے اتنے مشہور تھے اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ یہ خاص طور پر بڑے بڑے مجتحدین کے سامنے مجلس اعظام پڑھا کرتے تھے آسان کام نہیں مجتحدین کے سامنے ایسی روایات پڑھنا یعنی کتنا محتاط ہو کے انسان کو پڑھنا ہوتا اتنے بڑے عالموں کے سامنے اور خاص طور پر امام خمینی کے گھر میں جتنی مجالس اعظام انعقد ہوتی تھی اس میں اکثر آقا علی اکبر کوسری یہ مجلس اعظام امام خمینی کے سامنے پڑھتے تھے امام خمینی کے گھر پہ جو مجالس ہوتی تھی اور دیگر علماء کے گھر پہ بھی جو مجالس ہوتی تھی اور وہ اس کو سن کر ان کی مجالس کو سن کر بہت گریہ کیا کرتے تھے وہ خود یہ فرماتے ہیں آقا سید علی اکبر کوسری فرماتے ہیں کہ آشور کا روز تھا اور مجھے آشور کے روز بہت سارے جگہ بھی مجالی سے عذاب پڑھنی تھی ایک مجلس پڑھ کر میں نکلا تو محلے کے چند بچے چھوٹے بچے اور بچیاں میرے پاس آئے اور آکے کہا کہ آپ بڑوں کی مجلس سے تو بہت ساری پڑھتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کی مجلس بھی کبھی پڑھ دیں تو کہہ رہے پہلے تو میں نے ان کو ٹالا کے بچوں آج بہت ساری جگہ بھی مجلس پڑھنی ہیں کہ میرا دل نرم ہو گیا میں نے کہا چلو میں ایک مختصر سے مجلس پڑھ دوں گا کہاں چلنا ہے تو وہ بہت پسماندہ قسم کا ایک علاقہ تھا وہاں بچوں کے ساتھ میں گیا ٹوٹے پوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے ایک مختصر سی جگہ تھی بہت سارے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے انہوں نے نقاط کیا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر بچوں کی مجلس منعقد کریں گے تو بچے بھی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے وہاں پر کچھ فضائل پڑے مختصر سے مسائب پڑے اور دعا کر کے اٹھنے لگا تو ایک بچے نے کہا کہ ہم تبرک کھلائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں گے اور اس کے بعد اس نے مجھے چائے لا کر دی جو میں نے چائے پی تو چائے تھنڈی ہو چکی تھی تو میں نے ناگواری محسوس کی اور چائے ایک طرف رکھ دی نہیں پی کہہ رہے ہیں اس دن ظاہر آشورے کی مجالس بہت ساری پڑی تھی بہت شام غریبہ کی مجلس پڑھ کے جب میں گھر میں آیا تھکاوت بہت زیادہ تھی رات کو سو گیا تو رات کو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کی اور فرمایا حضرت زہرہ نے کہ آج کے دن تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہوئی ہے سوائے بچوں کی اس مجلس کی تو گھبرا گئے کہ شہزادی ایسی مجھ سے کیا خطا ہوگئے کہ میری وہ مجلس قبول نہیں کہا تمہارے بڑوں کی مجالس میں اخلاص نہیں تھا لیکن بچوں کے کچھے مکان کی مجلس کو ہم نے قبول کر لیا اور میں خود وہاں موجود تھی آقا علی اکبر کوسری فرماتے ہیں ان کا الفاظ ہیں کہ حضرت زہرہ نے کہا میں اس خود مجلس میں وہاں موجود تھی البتہ تم سے ایک شکوہ اور یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہے تم نے رد کی تھی وہ ہم نے خود تیار کی تھی اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد تو اس طرح کے نجانے کتنے رویہ صادقہ کتنے مکاشفات علماء کے مجتہدین کے اتنے تواتر کے ساتھ ہیں اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ آپ درسوں میں درس رکھتی چلے جائے ہیں یعنی ختم نہیں ہوں گے اتنی زیادہ وہ واقعات پائے جاتے ہیں تو یہ جسم ملکوتی اور نورانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف جگہ پر ہر مجلس کے اندر حاضر ہو سکتے ہیں اور اس کے مثال ایک علماء دیتے ہیں اس طرح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کے کتنے ہی ممالک کے اندر اور برعظموں میں اس کی کرنے ایک ساتھ پہنچ رہی ہوتی ہیں سورج ایک ہی ہے لیکن ہر جگہ پر موجود ہے کسی طریقہ سے نورانی اور ملکوتی جسم کی بھی مثال کہ آنے واحد میں متعدد جگہ پر حاضر ہو سکتا اور باقاعدہ کچھ روایتیں ہی ہیں جو کہ علماء بھی یہ نظریہ کسی کا نہ ہو تو یہ روایتیں سمجھنا بہت مشکل جیسے خود چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امی سلمہ روتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے فرمایا میرے بیٹے حسین شہید ہو گئے میں نے خواب میں رسول خدا کی رہلت کے بعد سے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے لیکن آج رات میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو رسول اکرم کو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ مرجحایا ہوا اور وہ پریشان تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے گزشتہ رات صبح تک حسین اور ان کے اصحاب کے لئے قبریں کھو دیں عمالی شیق صدوب صفحہ دو سو دو کے اوپر یہ روایت موجود ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے گزشتہ رات صبح تک امام حسین کے اصحاب کے لئے قبریں کھو دی ہیں اچھا بہت سے چیزیں واقع دن انسان کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن اسی بات کو آیت اللہ شیخ علی القرآن ان کے کتنے ٹی وی پروگرامز ابھی بھی آتے ہیں اور آپ چینلز وغیرہ اگر آپ دیکھیں اور یہ آیت اللہ وحید خوراسانی کہ بھی شاگردوں میں سے تو باقاعدہ آیت اللہ وحید خوراسانی کی جو در سے خارج ہیں ان کی جو تقریرات ہیں وہ الحق المبین کتاب جو ہے اس کے اندر انہوں نے جمع کی تو اس کے اندر انہوں نے آیت اللہ وحید خوراسانی کا یہ قول نقل کیا کہ آیت اللہ وحید خوراسانی فرماتے ہیں امام حسین کا قضیہ ہر قسم کے وصف و تقریر سے بالتر اتنا بالا ہے اتنا بلند ہے امام حسین کا معاملہ اور یہ جو پورا واقعہ ہے کہ کتنی بھی آپ تقریریں اس کے فضائل میں کر دیں کتنی بھی اس کی باتیں بیان کر دیں یہ بہت بلند ہے اس سے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا قضیہ تو ایک طرف رہا ان کے ساتھ حبشی سیافام غلام جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہر قسم کی تعریف اور وصف بیان کرنے سے بہت بالتر ہے اور دلیل کیا دی انہوں نے کہ ان کے لیے ان کے حبشی غلام تک کے لیے سید المرسلین و خاتم النبیین عالمِ عالی سے ان کی قبریں کھودنے اور دفن کے لیے پیغمبر اکرم خود تشریف لائے تھے اتنی بڑی شخصیات ہیں یہ امام حسین کے حساب جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام عالمین کی مخلوقات میں سب سے پہلی شخصیت ہیں لیکن امام حسین ان کے حساب کی قبروں کی تدفین کا انتظام کرنے کے لئے خود عالمِ عالی سے زمین پر تشریف لائیں تو ان کا زمین پر تشریف لانا ان کا آنا ان کا مجلسوں آنا کوئی ایسی بات نہیں روایات سے بات ظاہر ہوتی ہے باقاعدہ اور کتنی اور روایتیں ایسی ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں آپ صرف دیکھتی جائے بیارو لنوار کے اندر میں صرف آپ کے سامنے سے بس گزر رہا ہوں اتنا وقت ہی نہیں ہے جو بھی شوقین ہوں بیہار کے جا کر ان روایات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انبیاء حضرت موسیٰ تک کربلا زیارت کے لئے تشریف لاتے ہیں بہت ساری روایات اس سلسلے میں آئیں اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے وہ بھی روایت پوچھی گئی ہے کہ حضرت زہرہ کی پیدائش کی جو روایات ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جس وقت حضرت زہرہ کی پیدائش ہوئی تھی تو حضرت آسیہ بنت مزاہم اور حضرت مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ کی بہن جن کا نام کلسوم تھا وہ اور حضرت سارہ اور حضرت خدیجہ تاہرہ ولادت حضرت سیدہ زہرہ کے موقع پر مدد کے لئے تشریف لائی تھی یہ جو روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ یعنی کیا یہ بات صحیح ہے تو آیت اللہ سیستانی جواب میں فرمایا ورادہ ذالکہ فی باز روایت یعنی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا انہوں نے بلکہ کہا کہ جی ہاں اس بات کا تذکرہ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ ان کی یہ ہستیاں اس وقت ولادت کے موقع پر تشریف لائی تھی تو عالمِ اروا سے ان شخصیات کا اس دنیا کے اندر آنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ان کی پیدائش کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے آئیمہ کی شہادت کے واقعات کے اندر بھی ملتا ہے اور ان کی مجلسِ عزامِ حاضری کے لئے بھی ملتا ہے ان کی احتزار اور موت کے وقت اور قبر کے اندر دفن ہوتے وقت کے حالات کے اندر بھی ملتا ہے تو بہرحال علماء کے فتوہوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اچھا پھر بہرحال اب اتنا وقت نہیں ہے آیت اللہ صادق روحانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اور ان کا ایک دوسرا فتوہ بھی جب میں ان سے پوچھا گیا اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی خطیب سو فیصدی اس بات کو یقینی طور پر بتائے جیسے کہ اکثر جب میں نے سنا ہے کہ اعلان ہونے لگتا ہے اب سب لوگ خاموش ہو جاؤ حضرت زہرہ آگئی ہیں اور امام حسین تشریف لے آئے ہیں اور امیر المومنین آگئے ہیں اور رسول اللہ آگئے ہیں اس طرح کے اعلانات ہونے لگتے تو مجتہدین سے یہ بات باقاعدہ اس طفتہ کے اندر بھی پوچھی گئے کہ بہت سے روزہ خوان اس طرح سے آ کر کہنے لگتے ہیں تو علماء نے بہت سارے مجتہدین سے پوچھا گیا تو آیت اللہ فاظل انکارانی نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے ان کو اور آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ چونین کلماتی اعتبار نہ دارد ان کے اس طرح کے جملے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں اچھا آیت اللہ صافیہ گل پائی گانی نے کہا کہ اگر اظہار امیدواری کے طور پر ایسا کہہ رہے ہوں تو تو صحیح ہے ورنہ صحیح نہیں اور آیت اللہ بہجت نے بھی کہا کہ غالباً ان کی مراد یہ ہوتی ہوگی کہ مجلس آزامیں تشریف لائے ہوں گے بہرحال سو فیصد ہی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا اور یہ جملے نہیں کہنے چاہییں کہ آ گئے ہیں یہ آپ نے کیسے کہ دیا یعنی یہ کوئی شخص اس طرح سے نہیں بتا سکتا امکان ظاہر ہو سکتا ہے اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ آئے ہوں گے اس طرح کی بات کہی جا سکتے ہیں ان آ گئے ہیں تاکہ ان کی مجلس میں زیادہ لوگوں کو بہرحال ایک جھوٹ بول کر یا جس بات کا آپ کو علم نہیں اس کا اظہار کر کے تو نہیں کہی جا سکتی تو ایسی چیزوں کو ڈینائی کیا جائے گا لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ان مجالس عزا کے اندر تشریف لائیں ہوں گی اچھا اب ایک بات اور اس کے اندر کہہ دی جائے وہ یہ ہے کہ اگر واقعہ تن اس بات کا عقیدہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر یہ عقیدہ لوگوں کا ہے کہ وہ آتی ہیں یا آ سکتی ہیں تو پھر تو کتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کتنا اپنے اس گھر کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ وہ آ سکیں کامال اخلاص کتنا حاصل کرنا پڑے گا اس مجلس کے لئے ورنہ اب اپنی بہتتہ کے اپنی وضاقتہ بھی درست کرنی پڑے گی مرد حضرات کے مطالق روایت میں ملتا نہیں کہ پیغمبر کے پاس جب داڑی مڑے ہوئے افراد آتے تھے تو پیغمبر اپنے رخ کو موڑ لیتے تھے چہرہ پھر لیتے تھے پیغمبر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے ان کو اگر داڑی مونڈی ہوتی تھی اور اسی طریقے سے عورتیں اگر بے پردہ ہیں ہجاب مکمل نہیں ہیں فیشنبل لباسوں کے اندر جہاں وہ آ رہے ہیں اس کا تقدس خراب کیا ہوا ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ جہاں اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو آپ کو کتنی حتیات کرنی پڑے گی اپنے ہولیوں کو درست کرنے میں اپنی وضع قطع کو اسلامی کرنے میں نیتوں کے کتنی اصلاح کرنی پڑے گی ریاکاری نہ ہو عورتوں کی مجال اس میں سننے میں زیادہ آتا ہے عدلے کا بدلہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کے آنے جائیں گے تو وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گی اس وجہ سے مجلس سے اعضاء سننے کی اتنی نیت نہیں ہوتی کہ جتنی اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں وہ ہم نہیں گئے تو وہ نہ آئیں تو یہ غیر الہی جتنی نیتیں ہیں ان کو نکالیے نیتوں کے اصلاح زاکر اور زاکرہ کے لحاظ سے کتنی زیادہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہو جائے گی یعنی زاکر اور زاکرہ ایسے کو بلائیں مثلا کسی زاکر کو بلائیں نوہ خان کو بلائیں جس کے مطالب کہا جاتا ہے ایک شکل سے عزادار لگے اداکار نہ لگے یعنی حضرت زہرہ اور آئمہ معصومین کہا نا ممکن ہے اس مجلس کے اندر اچھا مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں جھوٹے مضامین نہ ہوں خاص طور پر مسائب کے اندر مسائب کے اندر تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص جھوٹے مسائب بیان کرتا ہے تو گویا وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ یہ مسئیبت بھی ان کے اوپر آنی تھی آنی چاہیے تھی یعنی تم جو خود سے ہوایتوں میں نہیں پائے جاتے تو گویا تمہیں اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ یہ بھی ان کے اوپر ہوتے یعنی اچھا چیزیں جو وہ ہیں وہ صحیح بیان کی جائیں یعنی زبان حال کو زبان قال نہ بنایا جائے تو بہرحال اب اس طرح کی منغرد چیزیں ہیں اگر کوئی صرف زبانی اعتقاد رکھتا ہے یہ سب چیزیں پورا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ زبانی صرف اس نے عقیدہ رکھا ہوا اصلان اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام بغیرہ اس مجلس کے اندر آتی اچھا ایک چیز اور بھی ہے یہ اگرچہ یہ موضوع سے تو خارج ہے کیونکہ بہت ہی تفصیلی پہلو ہیں اس بات کے اندر کہ کیا معصومین حاضر و ناظر ہیں تو اوقات لوگ اللہ سے ان کا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں جس طرح اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ پر ہے تو دیکھیں حاضر و ناظر کی جو بحث ہے یہ ملا دی جاتی ہے آپ اس میں یہ دو الگ الگ بحثیں حاضر ہونا ہر جگہ آنے واحد میں ہر بہت آئمہ ہر جگہ حاضر ہیں اللہ کی طرح سے ایسا نہیں ہاں وہ البتہ جب چاہیں ناظر ہو سکتے ہیں مثلا ادنا سی توجہ نفس کریں گے انہیں فوراں اللہ اس چیز کا علم اطاف فرما دیتا ہے اور یہ مختلف روایات کے اندر آیت اللہ ناصر مقاریم شیرازی سے بھی پوچھا گیا یہ بات تو انہوں نے کہا کہا کہ وہ کسی چیز سے جب بھی متعلق ہونا چاہتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں اچھا ناظر ہونا تو آپ بھی کتنی چیزوں پر ناظر ہو ایک وقت میں اگر دس ٹی وی مختلف ممالک کے چینل بدل بدل کے آپ کتنی جگہوں پر ایک ہی وقت میں ناظر ہو جاتی ہیں ہر جگہ آپ دیکھ لیتی ہیں کمپیٹر جو ہے لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس میں جھونڈ کے چیزیں نکال کے آپ کے سامنے دیکھ کر سرچ کرتا ہے فوراں نکال کے دے دیتا ہے تو تو مشینوں کے اندر بھی ہونے لگا البتہ ہر جگہ خدا کی طرح سے حاضر ہونا یہ نہیں ہے آئم آتھار کے لیے البتہ وہ ناظر ہو سکتے جب بھی اطلاع اور جس جگہ پہ بھی چاہیں آنے واحد میں متعدد جگہ پہ حاضر بھی ہو سکتے تو اللہ سے کوئی کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے وہ مخلوق ہی ہیں اللہ خالق ہی ہے ان دونوں کو آپس میں ملانا نہیں چاہیے اچھا اور بہت سی چیزیں ملتی بھی ہیں قرآن کی آیات بھی ہیں سلسلے میں کہ تم لوگ عمل کرو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اللہ تمہارے عمال کو دیکھے گا وَرَسُولُهُ اور رسول عمال کو دیکھیں گے وَالْمُؤْمِنُونَ اور مومنین تمہارے عمال کو دیکھیں گے اس کا مطلب کچھ مومنین ایسے ہیں کہ جو عمال کروگے وہ اس کے اوپر ناظر ہیں اور دیکھتے ہیں جب بھی آیت اللہ بحجت کہتے تھے ابھی تمہارا جملہ مو سے نکلتا بھی نہیں ہے کہ وہ عمال زمانہ تک پہنچ جاتا ہے اللہ اللہ سلسل اللہ 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 چیز سنتے تو بہت تھے لیکن اس کے دلائل یا ان احادیث سے واقفیت نہیں تھی عام طور پر تو وہ بھی آپ کے سامنے اچھ چیزیں آگئیں امید تو یہی ہے کہ آج اس سلسلے میں ہماری آخری نشست ہوگی لیکن شاید ایک نشست اور ہونے کا امکان ہے اب آپ کے لئے سزا کے طور پر ہوگی میرے لئے سعادت کی بات ہوگی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین کہا غریب کا گھر اور کہا حسین کی ماں حسین کی عجل سے شبین کی آگر کہا غریب کا گھر اور کہا حسین کی ماں